اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ فرینڈز آج کا ہمارا ڈیٹول ہے کہ ہم نے ویریابل کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ پائیتھن میں جو ویریابل ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں ان کی فنکشنیلیٹی کو جاننا ہے آج ٹھیک ہے دوستو دیکھیں دوستو یہ ایک ویریابل اب ویریابل بھی اور ڈیٹا ٹائپ دونوں میں دونوں کا کنسیپٹ اس میں بالکل کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اب میں بات کرتا ہوں ویریابل کی ویریابل کیا ہوتا ہے ویریابل جو پائیتھن میں ویریابل یوز کی جاتے ہیں نا وہ ویلیو کو سٹور کرنے کے لئے یوز کی جاتے ہیں لیکن ٹھیک ہے ویلیو کو سٹور کرنے کے لئے یوز کی جاتے ہیں لیکن پائیتھن میں جو ویریابل ہوتے ہیں نا اس میں ہم میں اُن کو Type نہیں بتانی بڑتی کہ یہ Integer ہے یہ Float ہے یہ String ہے تو یہ نہیں بتانی بڑتی اگر آپ Java اور C میں جائیں گے تو آپ کو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے نا فائیو تو فائیو لکھا ہوا ہے نا تو کیا کرنا ہے پہلے اگر آپ Java اور C میں جائیں گے تو پہلے یہاں پر اس کو بتائیں گے کہ یہ Int انٹیجر اے اب پھر دیکھیں گے یہاں اے is equal to 5 ٹھیک ہے لیکن جو پائیتھن ہے نا وہ پائیتھن یہ کرتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے اگر یہاں پہ x is equal to 5 تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک انٹیجر ویلیو ہے ٹھیک ہے یہ ایک انٹیجر ویلیو ہے اب دیکھیں یہ ایک y variable ہے اور اس میں ہم نے store کیا ہے امتیاز رائے ٹھیک ہے تو پائیتھن میں ایک اتنی strong ability ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ variable میں جو ہم نے store کیا ہے وہ int ہے float ہے یا کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس میں وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایک variable میں جو y میں ہے وہ ایک string ہے اب جیسے میں x کو print کروں گا تو یہ x کی یہ 5 value value x میں سلی جائے گی ٹھیک ہے اب میں y کو print کروں گا تو کیا یہ رائے امتیاز لکھا ہوا ہے یہ y میں آ جائے گا اب x جو ہوگا وہ 5 print ہو جائے گا اور جب میں y print کروں گا تو رائے امتیاز رائے print ہو جائے گا اب دیکھیں اب variable کچھ rules کے تحت کام کرتا ہے تو وہ rule کون سے ہیں آئیے اس سلیڈ میں پڑھتے ہیں پہلا rule جو ہے اس rule میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو variable کی variable کا name start ہوگا یا underscore ہوگا ٹھیک ہے underscore character ہوگا دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی variable کا نام name ہوں گے وہ number سے start کبھی نہیں ہو سکتے اگر وہ number سے start ہوں گے تو وہ اس variable کا جو rules ہے ان کو وہ follow نہیں کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جو third ہے وہ کیا کہتا ہے third rule ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ variable name only contain alpha numeric character and underscore کہ جو variable کا name ہوگا یا وہ alpha numeric character یا underscore پر مشتمل ہوگا ٹھیک ہے a to z zero to nine and underscore ٹھیک ہے اس کے بعد اب وہ کیا کہہ رہا ہے last میں وہ کہتا ہے کہ اس کے نام میں ہم کوئی سیمبل وغیرہ نہیں یوز کر سکتے جیسے for example dollar sign ہے اس کے بعد ایک اور value ہوتی ہے مطلب جو بھی سیمبل ہوتے ہیں dollar sign ہے ڈیش ہے اور add the rate ہے کوئی بھی سیمبل ہوا ہم کوئی سیمبل بھی یوز نہیں کر سکتے اور variable سیمبل کے سے start نہیں ہوگا اب جو fourth والا ہے وہ کہتا ہے کہ name variable name are case sensitive دیکھو یہ تین age یہ ایک تین different variable ہیں first age کا ایک capital ہے اور second age کے پوری age small letter میں لکھے ہوئی ہے اور جو last والا ہے اس میں تینوں letter جو سارے کے سارے capital میں ہیں تو یہ تین different variable ہیں کیونکہ یہ جو variable کا نئے مطبق یہ sensitive ہوتا ہے اب جو last والا ہے وہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ variable کے جو نیام ہوتا ہے نا ان کے درمیان میں کوئی space نہیں آتی اب میں جو next slide میں آپ کو example دوں گا اب ان سے مزید clarify ہو جائے گا کہ variable کون سے ہوتے ہیں اور ان کا rule کیسے فالو کیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ دو میں نے variable کا نام لکھا ہے ایک legal variable name ہے دوسرا illegal variable name ہے ٹھیک ہے اب جو legal میں ہے دیکھو وہ جتنے بھی اس کا name ہوگا variable کا جتنے بھی رول پڑے ہیں وہ سب کو فالو کر رہا ہوگا اب یہ دیکھیں جو first ہے my way دیکھیں اس character سے start ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی space نہیں ہے اس کے اندر کوئی dollar star نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی rule ہیں اس کو فالو کر رہا ہے اب دیکھیں نیچے جو لکھا ہوا ہے my where اب یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ character alphabet اور numeric alpha numeric یہ تینوں کا combination ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں underscore کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں variable کا name start کر سکتے ہیں اس طرح سے my where یہ بھی بلکل پوئی ہے جو میں نے فرس لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں capital ہے اب یہ نیچے ہے یہ دیکھیں یہ سارے اس کے سمال ہیں اور اس میں کوئی number لکھا ہے کہ my where 3 2 1 0 تو یہ دیکھو جتنے بھی rule ہے نا یہ سارے rule اس کو follow کر رہے ہیں اب اس طرح سے دوسرے پہ آتے ہیں illegal variable میں یہ دیکھیں یہ my اس کے ساتھ where کے ساتھ میں دیکھو یہ سپیس نہیں ہے لیکن اس میں سپیس ہے تو اب دیکھیں دوسرا اب نیچے کی طرف آتے ہیں اب دیکھیں یہ my اس کے ساتھ یہ ڈیش ہے ڈیش کیا یہ علامت ہے یہ سیمبل ہے تو یہ یوز نہیں کر سکتے یہ دیکھو یہ یوز کیا ہے یہ نمبر سٹارٹ نہیں کر سکتے یہاں سے ہم نے نمبر سٹارٹ کیا ہے دیکھو یہ کیا ہے یہ illegal variable name ہے اب یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ بھی illegal ہے یہ بھی illegal ہے اور last والا بھی illegal ہے اب چلتے ہیں ایک پروگرام بنا کے ہم کیسے کسی کا data type معلوم کر شکتے ہیں کیسے کسی variable کرنا ہم data type معلوم کر شکتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں یہ a a میں میں کوئی string store کر رہا ہوں اب میں b میں کوئی number store کیا integer اور c میں میں نے float store کیا اب دیکھیں اب میں ان کی data type چک کرنا ہے تو ہم کیسے کریں پھر اس variable کا type لکھنا ہے type کے اندر اس variable کا name لکھنا جس کا data type معلوم کرنا ہے آپ دیکھیں اس نے بتا یا ہے a is میں کیا کر رہا ہے یہ string value ہے ٹھیک ہے اب b کا بتا رہا a اس نے بتا ہے کہ ایک کیا string value ہے اب میں b کا اس طرح سے data type check کرتا ہوں اور دیکھیں یہ b کیا ہے یہ int value ہے اس طرح سے میں c c کا data type check کرتا ہوں اب c کو run کر چیک کریں اب یہ float ہے کیونکہ float جو ہوتا ہے وہ اشارہ یعنی اس میں کوئی اگر آپ کو exact value چاہیے تاب آپ کیا کریں get float load ڈیوز کروں گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب کچھ clear ہو گیا ہو گا کہ variable کیا ہوتا ہے data type کیا ہوتا ہے اس طرح سے آپ google میں جائیں وہ پہ جب تک آپ ان کی پریکٹس نہیں کروگے نا تو آپ کو یہ بلکل آپ اس پہ grip نہیں گار سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور دوستو کے